دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چیزی برگر جو بنانے میں بہت آسان ہے اور ٹیسٹ میں بہت ہی لا جواب ہوتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک پین میں تھوڑا سا ریفارنڈ وائل ڈالتے ہیں اس میں ہم اپنے اُبلے ہوئے آلو ڈالتے ہیں آلو کی جتنی ضرورتیں اتنا آپ یوز کی تھی ہم نے آدھا کیم فاپ کے جی آلو لیا ہے اب یہی پر اس میں ہم مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ڈیڑھ چمچ نمک جو کہ اچھی ہاں پر پین میں اچھے سے ملا دیں گے ہم اس سب کو اور ڈیڑھ چمچ ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ لال مرچ اتناک تک پھیل جاتا ہے یہاں پہ ڈالنے سے ایک چمچ ڈالیں گے حلدی پھٹا مرچ اس میں ابھی نہیں ڈالیں گے بعد میں ڈالیں گے زیرہ بھنا زیرہ ڈالا آدھا چمچ کھڑا زیرہ بھی یہی پر ہم مکس کر کے تب ہم اس کو تلتے ہیں بلیک سالٹ ڈالیں گے جو ٹیسٹ اس کا آلو کا بہت ہی بڑھا دیتا ہے اور سب چیزیں ڈال کے ہم یہاں پہ اس کو تھوڑا چلا لیں گے ہلکا سا پکا لیں گے برگر کے ٹکیا کی آلو جو ہے اگر ہم یہاں پہ اچھے سے پکا لیں گے تو ٹیسٹ اس کا اور بڑھ جاتا ہے اب ہم اس کی ایک بڑی ٹکیا لیں گے اور ہاتھ پر پانی لگا کے اس کو بنائیں گے ہاتھ پر پانی لگانے سے ہی تیل یہ چپکے گا نہیں پانی یا تیل ہم کچھ بھی ہاتھ پر لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم اپنی ٹکیوں کو پورا تیار کر لیتے ہیں جتنی ٹکیوں کی ضرورت ہوتی ہم اتنی بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو تلتے ہیں اس کو تلنے کے لیے دو طرح سے ہم آپ کو بتائیں گے ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک ٹکیا کو اٹھائیں گے اور پورا اس کو اچھے سے کان فلور لگا دیں گے یہ دیکھیں ہم نے ٹکیا اٹھایا اور اس کو کان فلور میں لگا کے اچھے سے ڈال دیا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹکیا کے اوپر ہم تھوڑا کان فلور چھٹک دیں دونوں طرح سے ہی اچھی کرنچی ٹکیا آتی ہیں اور اس کو تھوڑی دیر تیل سے الگ کر دیتے ہیں تاکہ کہ کرنچی ہو جائے اس کی ٹکیا بڑی اور کرنچی بننا چاہیے اس کی ٹکیا بڑی اور کرنچی بننا چاہیے تب بھی برگر میں ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اپنا پاہ اٹھاتے ہیں اور اس کو بیس سے کٹ کرتے ہیں ایسا کٹ کریں گے کہ وہ دیکھنے میں چکنا چکنا سا رہے اب ہم اس کے ایک پارٹ پر اپنا پیزا سوس لگا دیں گے پیزے سوس کو اچھی طریقے سے چاروں طرف پھیلا دیں گے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اب پیزے سوس کو ہم پہلے سب سے اچھی طرح اس طرح سے دیکھے لگا دیں گے اب اس کے بعد یہی پر ہم میونیز ڈالتے ہیں میونیز تھوڑا زیادہ ڈالیں گے اور اس کو بھی چاروں طرف اس طرح سے پھیلائیں گے کہ پاہ ہمارا پورا کوٹ ہو جائے اور وہ کہیں سے دکھائی نہ دیں اچھے سے اب ہم اس کے اوپر میونیز لگاتے ہیں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ بنائیں گے تو بنانے میں ازادہ مشکل بھی نہیں لگے گی اور ٹیز بہت اچھا آئے گا اب اس کے اوپر ہم اپنی کرنچی اور بڑی سی بنی ہوئی آلو کی ٹھکیا کو لگائیں گے پھر اس کے اوپر کھیرے کی سلائس لگائیں گے ٹومائٹو سلائس لگائیں گے اور اونین کی رنگز لگائیں گے دوسرا والا پارٹ جو ہم نے ابھی بچا کے رکھا تھا اس کے اوپر ہم ٹومائٹو ساوس اور چری ساوس ڈالتے ہیں اب اس کے بعد تھوڑا سا اس کے اوپر ہم چیز ڈالیں گے تھوڑی چیز اندر ڈالیں گے اور اوپر سے ڈالیں گے اندر تھوڑی چیز ڈالیں گے دوسرے پارٹس میں جو ہم نے ابھی لگا کر رکھا تھا اس کو بہر ساتھ میں تیاری کرتے ہیں اس کے چاروں طرف میونیز لگا دیں گے اور اس کے اوپر رکھ کے ہلکا سا پریس کر دیتے ہیں تاکہ وہ ویجی ٹیویلز میں چپک جائے اب برگر کے اوپر بھی میونیز لگاتے ہیں برگر میں میونیز اچھی لگتی ہے اور یہاں پہ میونیز لگائیں گے تو پھر یہاں پہ چیز ہماری چپک جائے گی گرے گی نہیں تو اس کو بھی ہم پورا کور کر دیتے ہیں اوپر کا سائٹ اور اس کے اوپر اس پچولا کی مدد سے ہم اپنے ساری جتنی بھی ہم کو چیز لگانا ہے وہ لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر چلی فلیکز ڈال دیں گے جو دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور ہماری ٹیسٹ کو بھی خوب بڑھائے گا اور سب سے بعد میں ہم یہاں پہ اپنا گرین چلی سوز ڈالیں گے کیونکہ برگر ہے تو تھوڑا چٹ پٹا ہونا چاہیے اب بہت ہی سعودانی سے اس کو ہم اپنی ایک کڑھائی میں ڈال دیں گے دونوں ہم نے برگر کڑھائی میں ڈال دیا اور اس کو ڈھک دیں گے ڈھک کے اگدم دھیمی فلیم پہ دس منٹ پکائیں گے دس منٹ پکانے سے ہماری چیز میلٹ ہو جائے گی اب ہم اس کو اٹھائیں گے اور ایسے کٹ کریں گے یہ ہمارا بہت ہی یمی بہت ہی اچھا برگر بن کے بہت جلدی تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا یہ دیکھئے کتنا اچھا کتنا ٹیسٹی اور جلدی بھی بنا ہے